موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں دس تک سب سے پہلے ذکر دس تک کی ان سٹوریز کا جن پہ آج دیکھیں دس تک ملک میں کورونا کے جان لیوہ حملے جاری ہر گھنٹے میں چار مریض جان کی بازی ہارنے لگے ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہونے کے قریب حکومتی وزراء ویچو کے ہدایات ماننے سے انکاری کیوں ہیں کورونا وائرس زخیرہ اندوزوں کے لیے نعمت ہے گورنس ناکام کیوں ہو رہی ہے حکومت رٹ کہاں ہے یہ سوال آج کے دس تک پہ اٹھائیں گے شہر قائد یا کنکریٹ کا قبرستان زلعی صوبائی اور وفاقی حکومت نے چپ کیوں سادلی شہر کے اجالے کب واپس لوٹیں گے یہ سوال بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوگا اور پھر کرز پر کرز ایک بار پھر کرز حکومت چلانے کے لیے کرزوں کا سہارا کیوں نئے بجٹ میں کرزوں سے نجات کیسے حاصل ہوگی وزارت خزانہ موثر حکمت عملی دینے میں ناکام کیوں ہیں یہ سوال بھی آج کے دس تک کا حصہ ہوگا عالمی ادارہ ساید میں پاکستان میں کورونا سے متعلق صوبائی حکومتوں کو خط بھیجا ہے جس خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے لوک ڈاؤن میں نرمی سے پہلے چھے اقدامات میں سے ایک میں اقدام پر مکمل عمل نہیں کیا ہے لوک ڈاؤن کھولنے سے پہلے جو اقدامات کرنے تھے پاکستان نے ایک بھی مناسب طور پر نہیں اٹھایا ہے وہو کے مطابق مشتبہ مریضوں کو ڈھونڈنا، ٹیسٹ کرنا، آئیسولیٹ کرنا اور انہیں کرنٹینہ کرنا اور ان کے رابطوں میں آنے والوں کو ڈھونڈنے کا نظام پاکستان میں بہت کمزور ہے یعنی کانٹیکٹ پریسنگ کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا وینٹی لیٹرز کی تعداد بھی انتہائی کم ہے پاکستان کی آبادی اپنا طرز زندگی بدلنے پر آمادہ بھی دکھائی نہیں دیتی ہے جیسا کہ سماجی فاصلہ، ہاتھ دھونا اور پھر احتیاطی تدابیر وہو کے مطابق پاکستان دنیا کے ان دس ممالک میں شامل ہے جن میں نئے کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے پاکستان کو اپنی ٹیسٹنگ صلاحیت کو پچاس ہزار یومیے تک بڑھانا نہائیت ضروری ہے اس خط کے رد عمل میں سبائی وزیر سید ڈاکٹر یاسمین ڈراشت اور وزیراعظم کے معون خصوصی برائے سید زفر پر ہے کہ وہو کے خط پر عمل درابط ضروری نہیں ہے وہو کی ایڈوائزری آئی ہے کہ سیویرلی ایل کو آپ نہ دیں دوسروں کی اوپر آپ اپنی ٹرائل جاری رکھیں مقصد یہ ہے کہ پوری یہ پوری دنیا کے اندر مسلسل ٹرائلز کی جاری ہیں میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اس وقت دیفنیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور مقصد یہ ہے کہ آپ جب ٹرائل دیکھیں ہم کسی چیز کو ریکمینڈ کرنے سے پہلے حکومت کے پاس ہم نے پہلے ایک چھوٹی ٹرائل کی اس میں دیا اگر ہمیں ایک پوزیٹیو نصر آیا ہے تو پھر ہم ایک بڑی ٹرائل کریں گے تو اس لیے میرا خیال ہے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو بڑا سوچ سمجھ کے حکومت کے رسورسز کوئی اوپر پبلک بنی ہیں اس کی اوپر ایک باقاعدہ بیٹھ کے ایک ایک آنے کا حساب کرتے ہیں ہم سارے کسٹوڈینز ہیں اس کے تو میں آپ کو یہ بتاؤں ٹرائل رن کیے بغیر ہم کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں دے سکتے دس دنوں کے بعد پندہ دنوں کے بعد آئیل بینا مچ بیٹر پوزیشن عالمی ادارہ سید کچھ بھی کہے حکومت کو بوتر کی طرح آنکھیں بند کیا بیٹھی ہے ملک میں آج اب تک کرونا سے مزید اسی سے زائد افراد انتقال کر گئے جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے یونیورسٹی آف ہیل سائسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کی مطابق پاکستان میں ہر دس منٹ کے چار لوگ کرونا وائرس سے مر رہے ہیں گورن پنجاب چوزی محمد سرور بھی حکومتی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں پاکستان میرے خیال میں دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جو ہمارے صحتیاب لوگ ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ مور دن ڈبل ہیں تاریخ اس چیز کا فیصلہ ضرور کرے گی کہ کہاں کہاں ہم نے کتائی کیا کیا سبائی حکومتوں نے ہماری حکومت ہم نے وہ کردار ادا کیا جو ہمیں اس کی روگ تھام کے لیے کرنا چاہیے تھا تو ہم سب کہیں نہ کہیں پہ غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا جو ہے ہم سب کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر رہے ہیں جس کے وجہ سے کرونا وائرس آؤٹ آف کنٹرول ہے گورن پنجاب برملہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کرونا وائرس کتنا سنگین خطرہ ہے یہ جاننے کے لیے چار اہم مراحل توجہ طلب ہے کسی بھی ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی چار سٹیجز ہیں اور انہی چار سٹیجز کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہاں کرونا وائرس کتنا شدید ہے پہلی سٹیج کی جانے بڑھتے ہیں یہ ابتدائی سٹیج ہے اور اس مرحلے میں کرونا وائرس پھیلنے کی بنیادی وجہ بیرون ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یعنی کرونا انہی افراد میں پائے جاتا ہے جن کی کوئی ٹرائول ہسٹری ہو ہمارے ہاں بھی یہ سٹیج 26 فرونی کو نمودار ہوئی جب ایران سے کراچی آنے والے ایک شخص میں کرونا وائرس پایا گیا اب دوسری سٹیج کی جانے بڑھتے ہیں یعنی دوسرا مرحلہ دوسرے مرحلے میں ایسے افراد جو ٹرائول ہسٹری رکھتے ہوں اور ان میں کرونا وائرس کی علاوات بھی موجود ہوں ایسے افراد سے مقامی لوگوں میں کرونا کی منتقلی ہونا یعنی بیرون ممالک سے کرونا لانے والے افراد مقامی افراد میں اس کی منتقلی کا باعث بنتے ہیں یہ دوسری سٹیج ہے اب تیسری سٹیج کی جانب یعنی تیسرے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں تیسرا مرحلہ خطرناک ہے جس میں کرونا وائرس پھیلانے کا سبب وہ لوگ بنتے ہیں جن کی کوئی ٹرائول ہسٹری نہیں ہوتی یعنی یہ وائرس مقامی افراد سے مقامی لوگوں میں ہی منتقل ہوتا ہے جسے ہم لوکل ٹراس میشنز بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ خطرناک سٹیج بھی بہت دن پہلے نمودار ہو چکی ہے مگر اس سے بھی بڑا خطرہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس بات چوتھی اور آخری سٹیج ہے اور ماہرین کے مطابق اب ہم اس سٹیج کی دہلیز پر کھڑے دستک دے رہے ہیں چوتھی سٹیج چوتھی سٹیج اور سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ اس وائرس کا کمیونٹیز سے کمیونٹیز میں پھیلنا یعنی کمیونٹی سپریڈ ہے جب یہ وائرس بڑی تیزی سے کمیونٹیز کا روخ اختیار کر لیتا ہے ایک کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی تک بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اب طبی ماہرین کے مطابق اس وائرس سے متاثرہ جتنے لوگوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے اصل میں متاثرہ لوگوں کی تعداد اس سے کئی زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ کورونا کا شکار فرد آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو مگر آپ کو معلوم نہ ہو یعنی اس پہ کورونا کی علامات نہ ہو یعنی جس پہ علامات نہیں ہوتی اس کو ہم اسیمٹیماتک بھی کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ وائرس چپکے سے آپ کو وہ شخص دے جائے اور آپ یہ وائرس اپنے اہل خانہ کے لیے گھر لے جائے بہت سے لوگ آج بھی لوکڈاؤن کی بحث میں پڑے ہیں اب لوکڈاؤن ہونا چاہیے نئی ہونا چاہیے سمارٹ لوکڈاؤن ہونا چاہیے مکمل لوکڈاؤن ہونا چاہیے انہیں شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اب ہم بہت دیر کر چکے ہیں کیونکہ ہماری ناکامی کی وجہ بھی بروقت فیصلے نہ کرنا ہے ہم نے اس وقت فیصلے جب عالمی ادارہ سہت ہمیں بروقت فیصلے کرنے کی اہمیت بتا رہا تھا اس وقت عالمی ادارہ سہت کی جانب سے کیا ایڈوائزری دی جاری تھی کیا ڈیریکشنز تھی اس کی ایک جلکت بھی آپ کو دکھاتا ہے کہا جا رہا تھا کہ بروقت فیصلے کریں اب لوکڈاؤن کا بنیادی مقصد متاثرہ یا مشتبہ افراد کو ڈھونڈ کر یعنی کونٹیکٹ پریسنگ کر کے انہیں ٹریٹ کرنا ہوتا ہے جبکہ باقی لوگوں کو گھروں میں محدود کیا جاتا ہے یہ بات سب ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کونٹیکٹ پریسنگ پر کام نہیں کیا جب کونٹیکٹ پریسنگ اور ٹیسنگ کی ضرورت تھی اس وقت ہماری حکومتیں سیاسی جنگ لڑ رہی تھیں کہ ہماری حکومتیں مرنے کے لیے کورونا وائرس تو بھرپور تیار ہے مگر سیاسی حکومتیں شاید کرنٹینہ میں چلی گئی ہیں لوگوں کو مرنے کے لیے کورونا وائرس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اور تبی ماہرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس اب سبی کو ہونا ہے بچ نہیں پائے گا تبی ماہرین کی اس بارے میں کیا رہا ہے اس کی ایک جھلک بھی آپ کو دکھاتا ہے میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور میں کوئی الام پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا مگر جو انفرمیشن موجود ہے ہیومن مینکائنڈ کے پاس اس ٹائن یہ تقریبا ہر انسان کو ہوگا اور یہ کسی کو چھ مینے بعد ہو کسی کو اٹھانا مینے کے بعد ہو کسی کو دو سال کے بعد ہو ہوگا ایک اور دلچسپ پہلو آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسا مرض جس کی کوئی دوا نہیں ہے آج اس کے علاج کے نام پر لوگوں کو بے وکوف بڑا کر اپنا کاروبار چمکایا جا رہا ہے ایک فیس ماسک اور سانیٹائزر سے لے کر ہسپتال کے بیڈ اور وینٹی لیٹر تک جس کا جہاں داؤ لگتا ہے لگانے میں دیر نہیں کی جاتی ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کرونا وائرس چند کاروباری افراد کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اور وہ سادہ لو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں بصروف ہے کس طرح لاکھوں روپے بٹھونے جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو آج کے پروگرام میں بتائیں گے مگر لاکھوں روپوں تک کا سفر تیہ کرنے سے پہلے چند ہزاروں سے شروع کرتے ہیں بڑے بڑے ہسپتالوں پر جانے سے پہلے ایک چھوٹے سے کلینک کے مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں میاں والی کے دور دراز علاقے کے ایک چھوٹے سے کلینک کے ڈاکٹر نے بھاپ میں کرونا وائرس کا علاج تلاش کیا اور ڈاکٹر صاحب کے مطابق کورونا کا شکار فرد ان کی ایمپورٹنٹ مشین پر بھاپ لے کر کورونا کو بھگا سکتا ہے منٹ بھاپ لینے کے لیے ایک ہزار کا نوٹ اور اگر منٹس بڑھاتے جائیں گے تو یہ مزید دھیلا کرنا پڑے گی تابر کی جو ایڈوائیس ابھی آپ نے دیکھی ہے اس میں فوری طور پر عمل کرتے ہوئے ہاں سرور صاحب یہاں پر سٹیم لے رہے ہیں اور ہم نے یہ بڑے نومدل چارجز رکھے ہیں پائی منٹ پسچر ایک ہزار روپے میں ہم سٹیم لے رہے ہیں اور یہ جو سٹیمر ہے یہ جرنی سے لیا گیا ہے اور ٹاک کا سٹیمر ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھاپ کو ایکزیکٹ واپ پچھاتی ہے جہاں پر یہ وائرس جو اپنا کیام کرتے ہیں تو سجال آپ نے جو بھی چیزیں بتائی ہیں اس کیوں پر سورا نمل ترامل کرتے ہوئے ایسا بھی آپ پہنچ گئے ہیں انہوں نے ہزار روپے جمع کراتے ہیں تو یہ اپسٹیم لے رہے ہیں تو آپ سب لوگوں سے یہ ہے کہ فوری طور پر اپوائنمنٹ بک کروائیں شان کرنے اپوائنمنٹ بک کرانے کا نمبر ہے 030607515 اور آکر بھاپ نے بھاپ نے اور کرونا کو پڑا ہے خدا رخاص رہے ہیں ایسی جادوی بھاپ ہے جو ایکزیکٹ ماہ تک پہنچتی جہاں وائرس موجود ہے بارکیف یہ سمام افواہ ہیں اس پہ کوئی صداکت صداکت نہیں ہے اب ذرا ماسک بنانے والوں کی بات کرتے ہیں ہم نے اپنے ایک پرگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جالی ماسک بنا کر اب چار سے پانچ گناہ زائد دام بھی وصول کیے جارے ہیں ماسک جالی ہیں اور اس کے دام بھی پہلے سے چار سے پانچ گناہ زیادہ ہیں نہ تو ان کا میار جاچنے کے لیے کوئی سٹانڈرڈ موجود ہے اور نہ ہی ان کی قیمتیں سرکار کی جانب سے ریگولیٹ کی جاری ہیں حکومت ماسک کی پابندی کو لازمی قرار دے چکی ہے اور ماسک نہ پہننے والوں کو جرمانے بھی کیے جارہے ہیں دوسری جانب ماسک بیشنے والوں کی نہ صرف چاندی ہے بلکہ وہ شتر بے مہار ہیں انہیں لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے ماروبار کرنے والے کیسے عوام کو علو بنا رہے ہیں ہم آپ کو دکھاتا ہے کومنی طریقہ یہی ہے کہ بھائی اس کے اندر جو درمیان میں جو لیئر ہے نا وہ فلٹر والی لیئر ہوگی وہ وائٹ فلٹر کی لیئر ہوگی وہ جس کو آپ جان سکیں گے بلکل ہلکی سی لیئر ہوگی اور وہ اس طرح کر کے پھٹتی ہے اس کو آپ اگر آگ لائیں یہ سرجیکل ماسک کے اندر موجود ہوگی یہ اندر موجود ہونی چاہیے ٹیکنیکلی نہیں لیکن جو ماسک مل رہے ہیں اس وقت اس میں تو کوئی ایسی فلٹر کی لیئر نہیں ہے ماسک کے اندر سر وہ بات اس لیے کہ اس کے اندر اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سرجیکل ماسک ہے وہ پرسنل پروٹیکشن وائرس سے نہیں دے گی آپ کو سمجھنا پڑے گا عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پروٹیکشن آپ کو کرونا وائرس سے نہیں دے گی ہمارا مسئلہ کرونا وائرس ہے اب جو تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ذرا دل تھان کر سنیے گا کیونکہ یہ سیکڑوں ہزاروں کا نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے کیسے کروڑوں روپیا کمایا جا سکتا ہے اس کا پتہ ہم آپ کو دے رہے ہیں مگر امید ہے کہ اگر آپ انسانیت اور انسان سے پیار کرتے ہیں تو ایسا کرنے کا ہرگز سوچیں گے بھی نہیں اب ایکٹرمنا کا وہ انجیکشن ہے جو وبا سے پہلے چھے ہزار میں ملا کرتا تھا اب بلیک ہونے کے بعد یہی انجیکشن جو چھے ہزار میں ملا کرتا تھا چھے لاکھ میں فروخت ہو رہا ہے پلازما کی ایک موتل ڈیڑھ لاکھ میں مل رہی ہے اس وقت ملک کے بڑے شہروں میں پرائیویٹ ہسپتالوں نے کرونا امرجنس مطارف کرا دی ہیں جیسے فون کے پیکجز ہوتے ہیں انٹرنیٹ پیکجز ہوتے ہیں ویسے ہی اب کرونا امرجنسی پیکجز ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز مطارف کرا چکے ہیں اور اب جنرل وارڈ سے لے کر آئیسولیشن روم اور آئیسولیشن روم سے لے کر وینٹی لیٹر تک الگ الگ چارجز ہیں یہ چارجز آپ کے سامنے رکھتے ہیں لاہور اور کراچی کے نامی گرامی نیچے اسپتالوں سے ملنے والی معلومات کے مطابق پرائیویٹ اسپتالوں میں کرونا مریضوں کی ایڈواز بوکنگ جاری ہے ایک مریض کو تین سے دس لاکھ روپے ایڈواز میں اسپتال انتظامیہ کو جمع کرانا پڑتے ہیں اگر آپ تین سے چار مریضوں کے ساتھ جنرل وارڈ میں داخل ہونا چاہتے ہیں یعنی تین سے چار بیڈز کا وارڈ ہو تو آپ سے ایک دن کے پچاس ہزار اوپے چارج کیے جائے گے یعنی ایک دن کا خرچہ تقریباً پچاس ہزار ہو سکتا ہے اگر آپ کورونا آئیسولیشن روم لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دن کا کرایا تقریباً ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک ادا کرنا پڑے گا اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر اس میں بینٹی لیٹر بھی شامل کر لیا جائے تو ایک دن کا کرایا پونے دو لاکھ سے تجاوز کر جائے گا اور یوں ایک کورونا مریض کے علاج پر کم از کم کم از کم چار سے چھے لاکھ اور حالت زیادہ خراب ہونے پر تقریباً چھے سے دس لاکھ روپے کا ٹیکہ لگوانا پڑے گا اب یہی نہیں ہے بلکہ اسپتال کاملہ جو پی پی کٹس استعمال کر رہا ہے اس کا خرچہ بھی مریضوں سے وصول کیا جا رہا ہے عدویات اور انجیکشن سمیت دیگر خرچیں اس کے علاوہ ہیں ایک پرائیوٹ اسپتال آپ سے کتنے پیسے وصول کر رہا ہے اور کتنا لوٹ رہا ہے یہ اس پر منصر ہے کہ آپ کی حالت کتنی خراب ہے بلکہ یوں کہیے کہ اس بات سے مشروط ہے کہ آپ کتنے خوشقسمت ہیں یا کتنے بدنصیب ہیں اس وقت ونٹی لیٹرز کی دستیابی کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں اور اسی لیے اگر ونٹی لیٹرز دستیاب نہ ہو تو ایسے میں لوگوں کی بجبوری سے فائدہ اٹھانا اور بھی آسان ہو جاتا ہے آسان حدف ہو جاتے ہیں لوگ اور یوں پرائیوٹ اسپتالوں میں بیڈز کی بلیک مارکٹنگ اپنے اروج پر ہے اسی حوالے سے ہم آپ کو دو معروف اسپتالوں کے کورونا ایمرجنسی سینٹرز کی جو ٹیلیفون ٹیپ ریکارڈنگ ہے جو ٹیلیفون کالز وہاں پر کی گئی ہیں اور کیا ریسپونس ملا ہے وہاں اپریٹر کی جانب سے وہ آڈیو ریکارڈنگز آپ کو سناتے ہیں سب سے پہلے ایک نامی گرامی ہسپتال کے اندر جب کال کی گئی کورونا آئیسولیشن وارڈ کے حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے ہلو اسحالکم ہلو اسحالکم یار مجھے پتا کرنا تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ رات میں امرجنسی میں آنا پڑے وہ کوویٹ بیٹ کے لیے تو کیا چارجز ہوتے ہیں یہ مطلب کتنے پیسے لیکے آئے گندا آپ نے ساہب یہاں پہ تو آپ کے مارس 10 ی بات لیکن پھی اچھا تو وہ مطلب کتنے پیسے آب کے 10 دین تک کا ہوگا وہ تیادہ نے سیکیورٹی کے ساتھ دیکھائیں کا دیکھے دکھائیں اگر آپ کے دن پیشنز ایدہ استریک کر رہے گا تو آپ کو پر بیٹ چارج ہو جائے گے اگر جیسے کہ تین سے چار دن میں یا پاندن میں چارج ہو تو جو آماؤن پی بچتی ہے تو آپ کو ریفن کر دیتا ہے تو مطلب 10 دن کا پرد ہے آپ کا 100,000 چارج ہوگا آچھا سمجھیا اور وینڈ کے ساتھ وینڈ کے ساتھ وینڈ کے ساتھ 1,60,000 اوکے مجھے پتا کرنا تھا کہ خدانہ خانستہ اگر رات میں کسی وقت آنا پڑا آخ کوئی بھی مطلب یہ کوویڈ وارڈ میں تو پیسے بندے کو کتنے کیری کرنے چاہیے اپنے ساتھ دیکھیں سر اس میں دو امپورٹن چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی پیشنٹ کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جائے اگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی تو ہم آپ کو ڈائوٹ کر دیں گے اگر پیشنٹ کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور ان کو سپیشل کیر آئیسولیشن کے ساتھ وہ ایڈوٹ کرتے ہیں تو ایک دن کا اندازم خرچہ کوئی 1,32,000 رو پر تک ہے اوکے اچھا یہ مطلب کوویڈ وارڈ کا بیٹ کے ساتھ ہے یہ 1,00,000 رو پر تک ہوتا ہے اس کے لئے پیشنٹ کو آئیسیو میں جانا ضروری ہوتا ہے اور ہمارے پاس آئیسیو میں جگہ بھی ہونا چاہیے اس کے لئے سمجھ گیا میں تو مطلب تقریباً 130 کے 160 کیش ہونا چاہیے بندے کے بعد رفلی دیکھیں یہ تو ایک دن کا خرچہ بتا رہے ہیں ایڈمیشن کروانے کے لئے آپ 250 تک ریجمنٹ اپنے پاس رکھیں پورا پلان آپ کے ساتھ شیئر ہوگا تو کاؤسٹ متائی جائے گی آپ کو اچھا چلیں مطلب کے لئے پورا پلان دیا جائے گا آپ کو کہ یہ یہ وجہ ہے پیشنٹ کے امجنسی کے اخراجات اتنے آئے ہیں پیشنٹ ابھی آئیسیو میں جا رہا ہے یا سپیشل کیر میں جا رہا ہے تو اتنا خرچہ متوقع ہے اتنی پیمٹ آپ کو بھی کرنی ہے اور اتنی پیمٹ آپ بعد نہیں کر سکتے دو مختلف کالرز اور دو مختلف ہسپٹلز کے جو عملے کے مابین ہونے والی جو آڈیو کانورسیشن ہے وہ آپ نے سنی لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں کے پرائیوٹ رسپتالوں کا یہ رویہ اس وقت ہے کہ جب یہاں وائرس اپنی شدت کے اعتبار سے چوتھے مرحل میں داخل ہو چکا ہے یعنی یہاں آپ کمیونٹی ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں کمیونٹی سپرنڈ ہے پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز ہیں جبکہ لاہور اس کا گھڑ ہے اپی سینٹر ہے اسی طرح سندھ کیسز کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے اور کراچی اس وائرس کے این نشانے پر ہے اب ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی سرکار کی عدم توجہی غفلت اور کمزور رٹ ہے ایسے میں قوم کے ساتھ شاید وہی ہو رہا ہے کہ جو یتیموں کی جائداد کے ساتھ ہوا کرتا ہے کسی معاشرے میں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو تو عام استعمال کی چیزیں نایاب ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا استحصال ایک فطری معاملہ ہوا کرتا ہے پاکستان جیسا ملک جہاں پہلے ہی سے تیس فیصد سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ غربت اور بے روزگاری کی یہ شراب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے وہاں پرائیوٹ ہسپتالوں کا یہ رویہ کسی بھی صورت ناشنل سروس نہیں کہہلا سکتا ہے پاکستان میں کوئی امیر ہے یا غریب اگر اسے کرونا ہو جائے اور ہسپتال جانے کی ضرورت پڑے تو فی الحال اسے کم سہولیات اور حجوم والے سرکاری ہسپتالوں میں ہی جانا ہوگا کیونکہ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹا اور اب کراچی میں بھی کوئی بڑا پرائیوٹ ہسپتال کرونا کے مریضوں کے ادائیگی کے بغیر علاج فرام نہیں کر رہا ہے پاکستان میں زیادہ تر لوگ کسی مرض کے لگنے سے زیادہ اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ انہیں سرکاری ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا کیونکہ اکثر سرکاری ہسپتال گندگی، ناکافی سہولیات اور رش کی وجہ سے ناپسندیدہ سمجھا جاتے ہیں اب پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں انتظامیہ نے بتایا کہ کرونا کے حوالے سے پہچیدگی پیدا ہونے پر مریضوں کو سرکاری ہسپتال سے آسولیشن وارڈز میں رکھا جا رہا ہے جس کی وجہ ایک تو اس مرض کی حوالے سے سرکاری نگرانی ہے اور دوسری یہ ہے کہ پرائیوٹ ہسپتال عام طور پر ایسے مریضوں کو اپنے ہاں رکھنے سے بھی گریزہ ہیں اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی کے آغہ خان ہسپتال کے علاوہ ملک بھر کے پرائیوٹ ہسپتال ان مریضوں کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں جو اپنے خرچے یا اپنی کمپنی کے خرچے سے کرونا کی کسی پہچیدگی جیسے ساس کی تفلیف وغیرہ کا علاج کرانا چاہتے ہیں اسلام آباد کے سب سے بڑے اور مشہور پرائیوٹ ہسپتال میں تو استقبالیہ پر ہی بورڈ آویزہ ہیں کہ کرونا کے مریض پمس سے رابطہ کریں یہاں نہ آئیں یہی آل اسلام آباد کے تمام پرائیوٹ ہسپتلز میں ہے جہاں بظاہر کرونا کے مریضوں کو اچھوٹ سمجھا دھا رہا ہے لاہور میں کرونا کے مریضوں کو میوہ ہسپتال، سرویسز ہسپتال اور دیگر سرکاری ہسپتالوں میں ہی رکھا گیا ہے بلکہ وہاں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملہ بھی حفاظتی سامان کی ادم فرامی کے باعث خوف میں مبتلا ہے ملک بھر کے ڈاکٹرز کرونا وائرس سے بچنے کے لئے فرام کی گئی حفاظتی کٹس کی کمی اور ناکافی سہولیات کو ڈاکٹرز میں کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ بھی قرار دے رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ طبی عملے کے بیشتر لوگ نہ صرف وائرس سے متاثر ہے بلکہ جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں جہاں حکومت ماسٹ لگانے کی احتیاط کی عملداری میں جرمانے کرنے میں مصروف ہے بھئی سمر کی ہے کہ عام آدمی کو علاج کی سہولیات فرام کی جائیں انہیں پرائیویٹ ہسپتالوں تک بھی نہ صرف رسائی دی جائے بلکہ اس وبا کے دوران چور بازاری کرنے والوں سے بھی آہنی ہاتھوں سے نمتا جائے تب ہی جا کر ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے گا بارکہ ایف ہی ہوتا ہے یا نہیں ہو پاتا یہ تو وقتی بتائے گا یا پھر سرکار جانتی ہے ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو روشنیوں کے شہر کراچی کا تذکرہ کریں گے کہ آخر کنکریٹ کا شہر زمین بوس کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ گنجان آباد علاقے آسمان کو چھوٹی امارتیں تنگوں تاری گلیاں اور پھر کھڑکیوں سے لٹکتے بجلی کے تار یہ شہر قائد جسے کبھی روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا جسے پاکستان کی معیشت میں ریڈ کی ہڈی تصور کیا جاتا تھا جہاں تاری گلیوں تنگ رہداریوں اور چھوٹے چھوٹے فلاتس میں بڑے دلوالے پاکستانی بستے ہیں لیاری سے کلفٹن تک پاکستان کے ہر رنگ آپ کو کراچی میں ملیں گے لیکن اس شہر کی کشادہ زمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا چائنہ کٹنگ کے ذریعے اور چھوٹے چھوٹے پلوٹس پر بلندو بالا امارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں آج شہر قائد کے ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے یہ مسئلہ ہے چھوٹے پلوٹس پر بڑی امارتوں کی تعمیر کا تین ڈوز قبل لیاری کے علاقے کھڑا مارکیٹ میں ایک پانچ منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی یہ میز ایک امارت نہیں تھی بلکہ درجنوں غریب عوام کے ارمان تھے جنہوں نے اپنی جمع پونجی سے اپنے سپنوں کا آشیانہ خریدا تھا یہ پل میں ان کی عمر بھر کی کمائی ان کی نظروں کے سامنے زمین بوس ہوئی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی نے دعویٰ کیا کہ ملبہ 24 گھنٹوں میں اٹھا لیا جائے گا مگر آج تین ڈوز گزرنے کے بعد بھی اس امارت کا ملبہ اٹھایا نہیں جا سکا ایک امارت کا معاملہ نہیں ہے ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جتنی امارات زمین بوس ہوئی ہر حادثے کے بعد بڑی بڑی تحقیقات کے دعویٰ کیے گئے لیکن ہر بار فائلیں دب گئیں کراچی کے شہری کنکریٹ کے قبرستان میں دفن ہوتے گئے مگر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹ زلہ انتظامی اور صوبائی حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے بارے میں کبھی سنجیدگی نہیں دکھائی حکومت نے ہر بار صرف تسلیوں سے یہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن معاملے کا دیرپا حل کبھی تلاش نہیں کیا دا سکا امارت گری جس کی انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے اور یہ مقدوش امارتوں میں سے تھی اور اس کے لیے ان کو نوٹسز بھی کیے گئے تھے اور پھر جس دن یہ امارت گری ہے جس شام کو جب ایک سائٹ پہ ہو گئی اور اس میں مزید امکانات ہوئے کہ یہ گھرنے والی ہے تو بہت سے لوگ پھر اس دن وہاں سے نکلے ہیں بہت ساری فیملیز لیکن کچھ پھر بھی نکلنے کو تیار نہیں تھی اس وجہ سے یہ نقصان ہوا ابھی تک وہاں پہ ریسکیو کا کام جاری ہے آپ کے علم میں ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ ہی عرصہ پہلے اس بی سی اے کی سپیشل کوٹس کے لیے بھی عدالت آلیہ کو لکھا ہے اور وہ بھی ان قریب شروع ہو جائیں گی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں پہ یہ اس طرح کی ارگولیٹیز ہیں یا جو بھی کسی کی نیگلیجنسی ہے تو کوٹس ہوں گی تو فوری طور پر جزا اور سزا کے عمل جو ہے اس میں تیزی آئے گی اور ان پر ایکشن ہوگی کراچی میں کنکریٹ کے قبرستان میں شہریوں کی تتفین کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے حالیہ مہینوں میں شہر کی عمارتیں متعدد متعدد ہال لاکھ واقعات کا شکار ہو چکی ہیں 22 مئی کو رہائشی علاقے میں پی آئیے کی پرواز پی کے 8303 گر کر تباہ ہوئی جس کا نتیجے میں قریب 20 گھر تباہ ہوئے رنچوڑ لائن اور گل بہار کے علاقوں میں امارتوں کے گرنے کے مزید واقعات پیش آئے جبکہ سوشل میڈیا پر سارفین نے شہر کے مضافاتی علاقے میں واقع ایک ایسی امارت کی تصویریں شیئر کی ہیں جو پیسا ٹاور جتنی ہی ایک طرف سے جھکی نظر آتی ہیں امارتوں کے زمین بوس ہونے کے واقعات بے ذاپتہ آبادیوں اور سنتی سرگرمیوں کے مقامات یا گوداموں میں آتش زدکی کے حادثات آبی گزرگاہوں میں تغیانی اور دیگر کئی اقسام کے سانحات شہر کراچی میں معمول کی بات بن چکے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس لاوارش شہر کی بربادی کی وجوہات کیا ہے حیرانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا شہر مناسب شہری منصوبہ بندی اور زوننگ ذابطوں کے بغیر اور ترقی اور انتظامی وسائل کی مختص کرنا معمولی رقم کے ساتھ ادارہ جاتی ادم دلچسپی کا عذاب بھوکت رہا ہے بدقسمتی سے ہمارے اداروں میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ شہر کی امارتوں کی نگرانی اور زمین کے استعمال سے متعلق بے ذابطگیوں کی نشاندہی بھی کر سکیں متعدد مرتبہ سپریم کورٹ کی مداخلت کے باوجود کم اور زیادہ گنجان آبادی والے علاقوں میں زمین کے استعمال کی تبدیلی کا عمل شدت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب بلڈرز، ڈیولپرز اور اوزداران کے گھٹ جو اور کشش منافع کے لیے زمین کے استعمال کے معاملات میں مشکوخ حاکمیت قائم کر لی ہے اب چونکہ زوننگ کورٹ پرانے اور فرسودہ ہو چکے ہیں اور ترقیاتی کاموں کا انتظام سمالنے کے لیے کوئی مناسب پلان دستیاب نہیں ہے ایسے بھی یہ سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں جبکہ قبضہ مافیا اس جرم میں خوب ساتھ دے رہا ہے قانون کے نفاظ سے متعلق نظام اس قدر کمزور ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر کمرشل سرگرمیاں کرنے والوں کی آگے بے بس سر نظر آتا ہے عام طور پر شہری پلان متعلقہ پلاننگ ادارہ تیار کرتا ہے جسے پھر تمام سٹیک ہولڈرز کی آرہا کے مطابق تبدیلیوں کے بعد نوٹیفائی کیا جاتا ہے اور زوننگ اور بیلڈنگ کنٹرول حکام کی جانب سے اس کو ایمپلیمنٹ کریا جاتا ہے نافذ العمل ہوتا ہے کراچی بھی عمل کچھ عرصے سے بگاڑ کا شکار ہے حالی میں سپریم کورٹ نے حکومت سندھ کو صوبے کے شہری اور علاقائی پلاننگ کے معاملات پر قانون سازی کرنے کی ہدایات دی قانون کا مسوعدہ تیاری کے مراحل میں ہے اور ممکنہ طور پر ایوان کو بھیج بھی دیا گیا ہے قانون تو موجود ہے مگر قانون پر عمل درابط اور مزید قانون سازی کی گنجائش تو موجود ہے مگر سب سے اہم بات شہر کی منصوبہ بندی کے بغیر تعمیر ہے اس وقت شہر میں منصوبہ بندی سے متعلق باس صلاحیت آزاد خود مختار ادارہ موجود ہی نہیں ہے شہری کھنڈر امارات ایسے علاقوں میں موجود ہے جہاں ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں کو جاری رکھنا بھی ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے شہر میں صرف جنوب مشرق اور شمال مشرق میں ایسے حصے ہیں جہاں مناسب ڈیزائن اور تعمیرات کی اصولوں کو اپنایا گیا ہے زیادہ تر رہائشی کمرشل سنتی وغیرہ ان تمام تر امارتوں کو نہ تو کوئی ڈیزائن موصول ہوتے ہیں نہ ہی پلوپر نقشہ پاس کرایا جاتا ہے نہ یہ نگرانی کے منازے گزریں ہیں جس کے باعث امارتوں کے تعمیراتی کام میں حسب منشاہ منصوبوں اور غیر میاری میٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے گزشتہ دنوں سند بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی نے شہر میں دو سو سے زائد امارات کو مقدوش قرار دے کر رہائشیوں کو امارات خالی کرنے کے حکامات دیئے زیادہ تر مقدوش امارتیں زلہ جنوبی میں موجود ہیں رنچوڑ لائن میں 28 امارتوں کو ایس بی سی اے مقدوش قرار دے چکی ہے جبکہ بند روڈ پر 6 سیولائنز میں ایک ہے اولڈ ٹاؤن کورٹرز میں 15 امارتوں کو ناقابلے رہائش قرار دیا گیا ہے اسی طرح رام سوامی میں 14 ہیں پریڈی سٹریٹ میں 6 ہیں لارنس کورٹرز میں 30 امارتوں کو لوگ مہنگے ٹراسپورٹ اخراجات سے بچنے کے لیے غیر انسانی اور غیر محفوظ حالات میں رہتے ہیں ان علاقوں تک آگ بجھانے والی گاڑیوں ایمبلنسز اور دیگر ایمرجنسی گاڑیوں کا پہنچنا محال دکھائی دیتا ہے شہر میں آتش زندگی اور امارتوں کے گرنے کے بڑھتے واقعات میں جہاں غیر معمولی جانی نقصان پہنچایا ہے وہی ان مسائل کو آشکار کر دیا ہے شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے متعدد بنیادی اقدامات درکار ہے اب کراچی شہر میں تعمیرات کے معاملے پر بات کریں تو اس شہر کی تعمیر کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور برطانوی دور حکومت ہے یہ دور 1849 سے شروع ہوتا ہے اس دور کو کراچی کی تمدنی اور تعمیراتی تاریخ کا دور تسلیم کیا جاتا ہے اس دور میں شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے شہر قائد کی تابیر و ترقی کا ایک اور دور 19 صدی کی پہلی چار دہائیوں پر مشتمل ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب کراچی میں بندرگاہ کے ذریعے تجارت بڑھتی تو خوشحال متوسط طبقے اور مزدوروں کی بستی آباد ہونا شروع ہوئیں یہاں پر لوگ آنا شروع ہوئے متوسط طبقے کی ملازمت پیشا یا تجارت کرنے والے اور پھر انگلو انڈین واشنڈوں نے خارہ در میتھا در برنس روڈ اور صدر کو اپنا مسکر بنایا جہاں فلیٹ سر اٹھانے لگے ان تابیرات میں بھی ہوا کے روخ اور سورج کی روشنی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا کراچی کی ترقی کا تیسرا اور آزادی کے بعد شروع ہونے والا دور ہے نئے ملک کا دالو خلافہ کراچی کو بنایا گیا سنتے لے گائے گئی جب ایک دب اس شہر پر آبادی کا بے پناہ دباؤ بڑھا یوں اگلی دو دہائیوں میں شہری بے ترتیبی سے جو ہے وہ اس شہر کو دیکھتے لگے یہ شہر بے ترتیبی اور بغیر کسی نظم کے پھیلنے لگا منظم ماحول دوست طرز تعمیر کی جگہ بد انتظامی نے لے لی میس مینجمنٹ آ گئی شہر میں تین منزلہ فلیٹس کی تعمیر اور کچھی آبادیوں سے بے ہنگم تعمیرات کا نہ رکنے والا سنسلا شروع ہوا جب آٹھ سے دس منزلہ بلوکس بھی اس سے بھی تجاوز کر چکا ہے اب اس شہر کا کوئی والی وارث لکھائی نہیں دے رہا ہے شہر سے منتخب ہونے والے میمبران اسمبلی یہاں کے باسیوں کی خبر لینے کو نہیں جاتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود اس شہر کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتا ہے آج شہر کے باسی سوال پوچھتے ہیں کہ شہر کے کھنڈرات کا ذمہ دار کون ہے کیا شہر میں بلڈر مافیا قبضہ مافیا حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں ان میں سے طاقتور ہے کون منصوبہ بندی کے بغیر تعبیرات کی اجازت کیوں دی جاتی ہے نقشے پاس کرنے والے افسران کے خلاف کارنوائی کیوں نہیں کی جاتی کراچی میں آشیانے ہی مقتل گاہے بن رہے ہیں ساسیوں کو کنکریٹ کے قبرستانوں سے نجات کب دلائے گی یقیناً ان سوالات کے جواب سندھ حکومت اور زلائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کو بھی دینا ہوگے اگر عوام کو جواب نہیں دیا گیا تو یقیناً اس کے سیاسی نتائج سب کو پھوکتنا ہوں گے یا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے بجٹ 2020 کی اس بجٹ 2020 کے اندر عام آدمی کے لیے کتنا ریلیف ہو سکتا ہے اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ نہیں بجٹ 2020 کی آبد آبد ہے ماضی کی طرح اس بار بھی عوام دوست ریلیف سے بھرپور اور بہترین بجٹ کے دعوے پیش کی جا رہا ہے خالی ملکی خزانہ ٹیکس کلیکشن میں ناکامی اور ناکام پالیسیوں کے باعث ماہرین معیشت کو بجٹ سے کوئی خاص امیدیں وابستہ نہیں ہیں ماہرین کے مضابق یہ بجٹ بھی آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں کے تابون سے ہی انہی کے شرائط کی مطابق بنایا جا رہا ہے لیکن بجٹ کے لیے ایک اور بڑا خطرہ عالمی اداروں کے کرزے اور گردشی کرزے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اقتدار سمالتے ہی پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کے دور میں لیے گئے کرزوں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا تھا ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان میں معیشت کی تباہی کی بڑی وجہ مالیاتی اداروں سے لیے گئے کرزے ہیں وزیراعظم کے اس موقف اور حقیقت کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آداد و شمار کی مطابق پاکستان نے اپنے قیام سے لے کر دوزار اکسٹھ سالوں کے دوران تقریباً چھہزار بلین کرزے لیے انیس سو اکھتر تک ہر پاکستانی مرد عورت اور بچے اوسطن پانچ سو روپے کے مکروز تھے دوزار آٹھ تک پاکستان کرز تلے دبتا چلا گیا آبادی میں اضافے کے ساتھ ہی ہر شہری تقریباً چھتیس ہزار روپے کا مکروز ہو چکا تھا ایک طویل امرجنسی اور عامریت کے بعد دوزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت آئی اس وقت پاکستان کے ذمہ چھہ ہزار عرب روپے کرز تھا اب پیپلز پارٹی دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک پانچ سال اقتدار میں رہی اور ان پانچ سالوں کے دوران ملک پر چھتیس ہزار عرب کرزوں کا بولٹس ڈال دیا گیا اس طرح پیپلز پارٹی کے دور سے قبل چھتیس ہزار روپے کا مکروز پاکستانی اٹھاسی ہزار روپے کا مکروز ہو گیا پیپلز پارٹی کے جاتے ہی مسلمی قدون کے دور کا آغاز ہوتا ہے اس دور کو لیگی قیادت نے ملکی تاریخ کا سنہری دور قرار دیا ہے لیکن اس دور میں مزید چودہ ہزار عرب روپے کے کرزی لیے گئے اور یہ قوم پر کرزوں کا بوجھ سولہ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب تک بڑھا گئے اس طرح ان پانچ سالوں کے دوران ہر پاکستانی کے زمیں اٹھاسی ہزار کی بجائے ایک لاکھ چوالیس ہزار کا کرز بڑھ گیا مسلم لیگ نون نے پانچ سال مکمل کیے تبدیلی کے دور کا آغاز ہوا آئی ایم ایف کے پاس جانے کو خودکشی کے متراتف قرار دینے والی تحریک انصاف نے اقتدار سمالتے ہی عالمی ادارے کا دروازہ کھٹ کھٹایا یہی نہیں بلکہ ایشیای ترقیاتی بینک عالمی بینک سمیت دیگر بینل اقوامی اداروں سے دیگر بینل اقوامی ڈونر سے کرزیں حاصل کیا گئے جب ان کرزوں سے ملکی معیشت کو سنبھالا نہیں ملا تو مقامی بینکوں سے بھی کرزیں حاصل کیا گئے اس وقت تحریک انصاف کے اقتدار کے صرف بائیس ماہ کے دوران یعنی دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس کے عرصے میں کرزوں کا حجم تیس ہزار عرب سے تینٹالیس ہزار عرب تک جا پہنچا ہے اور اس وقت ہر پاکستانی ایک لاکھ چوالیس ہزار کی بجائے ایک لاکھ پچانوے ہزار کا مقروض ہو چکا ہے یعنی تقریباً دو لاکھ کا مقروض ہے تحریک انصاف کے دور میں تینٹالیس ہزار عرب تو عام کرزیں ہیں جبکہ ان بائیس ماہ کے دوران گردشی کرزیں بیس ہزار عرب تک جا پہنچے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان تو دس سالوں میں کرزوں کا حجم چھ ہزار عرب روپے سے تیس ہزار عرب روپے پر سوالات اٹھاتے رہے تحقیقاتی کمیشن بنا رہے ہیں اکبرانو کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن بائیس ماہ میں پیرہ ہزار عرب روپے کے کرزوں کا جواب کون دے گا یہ ہزاروں عرب کہاں جا رہے ہیں حکومت نے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے سات ٹریلین کا کرز لیا ہے ایک ایسے وقت میں جب نیا بجٹ آنے والا ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے خساروں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تحریک انصاف نے جس وقت اقتدار سنبھالا اس وقت پی ایسیز خسارہ یعنی پبلک سیکٹر کمپنیز انٹرپرائزز کا جو خسارہ تھا ایک آشاریہ چارٹ ٹریلین تھا جبکہ اس میں ایک آشاریہ پانچ ٹریلین کا اضافہ ہو چکا ہے صرف گیس سپلائی چین کی مد میں قومی خزانے کو دو بلین ڈالر کا خسارہ اٹھانا پڑا ہے مانا کہ کرزیں ملکی معیشت کیلئے زہرے قاتل ہیں مگر حکومت کرزوں کے ذریعے ملکی نظام کب تک چلاتی رہے گی سابقہ حکومتوں نے کرزے لیے ادارے انہی حکومتوں نے خراب کیے لیکن تحریک انصاف کو اقتدار سنبھالتے ہوئے اب بائیس ماہ ہو چکے ہیں بائیس ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے بائیس ماہ کے دوران تاریخ کے بڑے کرزے لیے گئے ہیں گردشی کرزوں میں تاریخی اضافہ ہوا ہے عوام پر ٹیکسس کا بوجھ بھی لادا گیا ہے مختلف ذرائع آمدن حاصل نہیں کیا گئے ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہوا عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ اتنا پیسہ جا کہاں رہا ہے یقیناً میرے ریاست محترم وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جائز بات کا جواب دینا پڑے گا وہی آئندہ کا بجٹ بھی آ رہا ہے اور آئندہ کے بجٹ کو مختلف سیاسی پندت بڑی اہمیت کا حامل قرار دے رہے کیونکہ اس حوالے سے یقیناً سیاسی حلچل بھی مشروط ہے یہ تو تھا آج کا دست تک آپ سے ملکات ہوگی کل اب ترکیے کا خیال اللہ حافظ